زندہ نکالے جانے والی بچی صفیہ سی ایم ایچ مزفر آباد میں انتقال کر گئی صفیہ کے دو بھائیوں سمیت گھر کے آٹھ افراد برفانی تودے تلے دب کر جان کی بازی ہار گئے تھے بات کرتے ہیں نمائندہ ہم نیوز ساکیب علی سے ساکیب صفیہ سی ایم ایچ میں کتنے دن زیرے علاج رہی اور اس کی انتقال کی وجہ کیا بنی؟ بلکل جب دو دن قبل جو ہے وہ بھائی نیلم ہے برفانی تودے گیرد جس کے نتیجے میں مدعدد افراد جہاں باہر کوئی تونی میں سے ایک شکار جہاں وہ ننی صفیہ بھی بھائی جس کو بائیس کنٹے بعد جو ہے وہ زندہ تو نکال لیا گیا کیونکہ علاج کی ناکافی سہولیات ہونے کے باعث وہ دو دن تک سی ایم ایچ مزفر آباد میں زیرے علاج رہی گزشتر ہو جب وزیراعظم عمران خان نے بھی سی ایم ایچ مزفر آباد کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی سفیہ کیا عیادت کی اور اس کے بعد اس سے ایک دن قبل بھی سفیہ کا سیٹی سکین کرایا جانا تھا تو مزفر آباد میں جو سرکاری اسپطال سے وہاں پر سیٹی سکین کی سہولت دستیبنا ہونے کے باعث اس کا پرائیویٹ سیٹی سکین کرایا گیا اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ علاج کے بیگر علاج کے سہولیات سرامنا ہونے کے باعث آج گزشتر آج جو ہے وہ سفیہ انتقال کر گی جس کے بعد آج جو اس کے گھر کے مزید افراد تھے وہ بھی اس سے پہلے ہی پرائیویٹ آدھے کے تلت دب کر انتقال کر چکے تھے جی بہت شکریہ ساکر بلی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بات ہو